سلام علیکم دوستو صرف کل کا دن ہے تو کائنڈلی آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ آپ لوگوں نے بہت صبر کی اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے صبر کا پھل بھی آپ لوگوں کو دینے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ گود انیشیٹیو جد صاحبان سے ہے اور زبردست آپ لوگوں کو خوشخبری بھی سنا دیں گے کل نہیں پرسو اور امید ظاہر کی جارہے کہ اس بار حتمی فیصل ہے دیکھ کر ختم کیا جائے سیدے کو بھی ختم کریں گے اور سو پرسنٹ ایسے لگ رہے حالات سے باقی آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کافی لوگوں نے رابطہ کہتا کہ ہم آ جائیں گے اٹھارہ کو لیکن نہیں آئے کوئی بات نہیں لیکن آپ لوگوں کے پاس ایک دن ہے اس کا دن تو کیس کے دن بھی آ جائے بھی ویل ڈیزرونگ آپ ہوں گے تو پینلی آ جائے پروٹیسٹ تو نہیں ہو سکتا برحال کیس کے دن اگر آئی کورٹ کے سامنے ٹھوڑی رشکش ہو جائے وہ بھی ٹھوڑی ایفیکٹ پڑ جائے گا اور جن جو جج صاحب آنا ان سے بھی اچھے امیدی ہے اور بائی عزید خروٹی کسی نے کہا کہ وہ گیا ہے لندن وہ لندن نہیں گیا ہے وہ ادھری کوئیٹے میں اور وہ پیریویس ایک سال پہلے وہ گیا تھا لندن وہ وہی ویڈیوز کو وہ فیس بک پر شیئر کر رہے تو کافی دوستوں نے کہا ہے بائی عزید نہیں ہے کیا پتا کیس کینسل ہو جائے کیس کینسل نہیں ہوگا کیس کی سماعت ہوگی لیکن بائی عزید صاحب کوئیٹے میں اور وہ کہیں نہیں گیا یہ پرانے ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا رہتا ہے تو وہ کافی دوستوں نے ذابطہ ہے کہ وہ اگر نہیں ہو گیا تو پھر کیس شاید مزید دلے ہونے کا چانسز ہے دلے انشاءاللہ نہیں ہوگا امید کافی ہے اگر ہو بھی جائے تو ان پر بھروسہ نہیں بھروسہ نہیں لیکن سو پرسنٹ دیسے لگ رہے حالات سے کی کیس مزید دلے نہیں ہو سکتا اور آپ لوگوں کو سٹے وہ بھی ختم اور حتمی شکل دیں گے حتمی فصلہ کریں گے جو جج صاحبان ہے تو دعا کریں اپنے لئے اور ہم سب کے لئے کیس یہی سے ختم ہو جائے اور ایک ہے ویل انیشیٹی پوائنٹ یہ کل اکیس تاریخ سے کل نہیں پرسو ہو جائے تو آپ لوگ اپنے لوگوں نے بہت انتظار کی ہے آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہے آپ لوگوں کی انتظار کا اللہ پھل جو اللہ حق دے گا وہ کل نہیں پرسو پرسو کاؤں کاؤں آ رہا ہے وہ لازم بتاتے اور ہائی کوڈ کے سامنے آ جائے اور پروٹیس تو نہیں ہوگا لیکن برحال اپنے لوگ رشکش لگائے اور کافی دوستوں نے کہا کہ آپ میں انشاءاللہ کوش کرنے گا آ جاؤں گا کیونکہ میرے کلاسز بھی ہے تو کلاسز بھی ہم لے رہے تو کلاسز کو کیسے ہم ریپلیس نہیں کر سکتے فلال اگر مل گیا تو میں آ جاؤں گا باقی آپ تمام لوگوں سے آ جائے اور اپنے جو کیس ہے اس کو سامنے دیکھتے وائزز کو بھی دیکھیں اگر کافی دوستوں نے کہا کہ ہم وائزز سے ملیں گے کیوں وہ اس نے لگایا یہ سٹے لگانا یہ تو چھوڑے جو ہو گیا ہو گیا اب جو ہونے ہیں وہ آپ لوگوں کی آرڈرز ہے ریزرٹس ہے تو وہ تمام سب کچھ ایسے نہیں کہ کل نی پرسو سٹے ختم ہوگا آپ لوگ کے ریزرٹس اس میں ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے دو ہفتہ بھی لگ سکتا ہے ایک منت بھی لگ سکتا ہے تو آرڈرز تک یہ بہت بڑا سسٹم ہے برحال امید ہے کہ کل نی پرسو ختم ہو جائے اور اس کی سٹے ختم ہو جائے آپ لوگوں کو ریزرٹس اناؤنس ہو جائے ویسے ریزرٹس تو کافی دفعہ اپنے کل رکس سے بات کیے انہوں نے کہا کہ ریزرٹس تو تیار ہے لیکن آرڈر اوپر ہے کہ سٹے ہے تو سٹے کے اندر رکے سے ہم آرڈرز ریزرٹس اناؤنس کریں تو انشاء اللہ تعالی آپ لوگ لازمی آ جائے اور آپ لوگوں کی سبر ہے وہ آؤٹ ہوں گے سٹے ختم ہو گا تو ریزرٹس آزار سی باتیں وہ اناؤنس ہوں گے باقی اپنا رکھی خیال تینک صلوات سے جزاک اللہ خیر